آپ ناظرین میں ہوں ریاض چودری اور آپ دیکھ رہی ہیں دو ورلڈ ریلیشن آئے نالتے ہیں آئے دن بر کی دس بڑی خبروں پر نظر ترکی کے صدر رجب طیب اردوال زلزلہ زدہ علاقوں میں ریسکیو اور بحالی کی کوشش جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے جبکہ قدرتی آفت کے نتیجے میں مجموعی حلافتوں کی تعداد اکتالیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے غیر ملکی خبر رسہ ایجنسی ریپورٹ کے مطابق تباکن سلسلے کے نتیجے میں شام اور ترک میں حلافتوں کی تعداد اکتالیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور بچ جانے والے بے سرو سامانی کے عالم میں شدید سرد موسم سے نبرد آزما ہے دیراسٹر اینڈ ایمرجنسی مینیجمنٹ آتھارٹی کے ہیڈکوارٹرز میں قابینہ کے اجلاس کے بعد ترک صدر نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ منحتم ہوئی امارتو سے آخری شہری کو نکال لے تک ہم اپنا کام جاری رکھیں گے انہوں نے کہا ہے کہ امارتو کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ ایک ہفتے سے مکمل کر لیا جائے گا جبکہ آئندہ آنے والے مہینوں میں تعمیر نوش شروع کر دی جائے گی شمال کشمیر کے ٹنگڈار سیکٹر پہ لائن آف کنٹرول پر بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنانے کے دوران مارے جانے والے ایک جنگجو سے اسلا وکولہ باروت برامت کیا گیا ایک دفعہ ترجمان نے بتایا ہے کہ ٹنگڈار سیکٹر کے فاروڈ علاقے میں بدھ اور جمعیرات کی درمیانی شب دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا کر پاکستان کی طرف سے وادی میں امن کے ماحول کو درو برام کرنے کی کوشش پر پانی پھیر دیا ہے جمع کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنل مارے سینہ نے آج کہا ہی کہ وہ دن دور نہیں جب تمام کشمیری پندر اپنے ابائی علاقے میں لوٹ جائیں گے ایل جی نے چمو میں ایک تقریب کے موقع پر نام نگاروں کو بتایا ہے کہ تمام کشمیری پندر کشمیر میں اپنے گروں کو لوٹ جائیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں پی ایم پیکیج کے تحت کام کرنے والے کشمیری پندر ملازمین کی تنخواہیں جاری کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی دوبارہ جائن کی تھی اتر پردیش کی سیلا باندھا میں واقع ایک زیر تعمیر مسجد میں ویشو ہندو پرشد اور بھجرنگ گل کے سینکڑو کارکنوں نے توڑ فور کی اس کے ساتھ ہی سڑک جام کر کے نارے بازی کی اور مظاہرہ کیا ہندو شیطت پر سم تنظیبوں کے کارکنوں نے الزام لگائے ہیں کہ مسجد کی دوسری منزل کی تعمیر غلط ہے جس کے خلاف پابندی لگانے کی کارکنان نے مظاہرہ کیا اور مسجد کو نقصان پہنچایا اترہ ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس بھی مظاہرین کے سامنے خاموش تمشائی دکھائی تھی پولیس کی موجودگی میں مظاہرین کو مسجد میں توڑ فور کرنے کرتے ہوئے دیکھا گیا تقریباً آدھے گھنٹے تک مسجد اور اس کے اطراف سے توڑ فور اور مظاہرے ہوتے رہے جس کی وجہ سے یہاں سے آنے جانے والوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وست کشمیر کے سرنگرزیلہ میں کامرواری علاقے بھی کولیوں کی آوازیں سننے جانے کے بعد مقامی باشیدوں میں خوف و حراس پھیل گیا جس کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے تلاشی اپریشن شروع کیا سرنگر پولیس نے بتایا کہ فائرنگ میں ملوث مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے علاقے کو گیرے میں لے کر تلاشی کی کاروائی شروع کی ہے وہیے انہوں نے بتایا کہ آج سوہ کمرواری علاقے میں گولیوں کی آوازیں سنی گئے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پولیس ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے وہیے پولیس نے بتایا کہ ہم نے مشتبہ افراد کو پکڑنے کے لیے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کاروائی شروع کی ہے سابق وزید تعلیم حرس دیو سنگھ نے آج آمارکمی پارٹی سے استیفہ دے دیا بتا دے کہ ہرس دیو سنگھ نے گزشتہ برس ساتھ مئی کو جمع و کشمید نیشنل پارٹ پینٹرنس پارٹی سے استیفہ دیا تھا وہیے انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے آج ہرس دیو سنگھ نے سوشل میڈیا پر اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے بیان میں بی جے پی پر سخت نکتہ چینی کی اور کہا ہی کہ جمع و کشمیر میں دن بعدین لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ترہ ترہ کے کانون بنائے جاتے ہیں جن سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وزیراعلا یوگی عادیتیا ناک کے خلاف کا بسرہ کرنے پر کانگریس کے سینر لیڈر اور ثابت کابینہ وزیر سلمان خرشید کے خلاف علابات ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا اس معاملے میں سلمان خرشید نے عدالت میں بیان خلفی جمع کراتے ہوئے اپنے بیان پر معافی مانگ لی انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ایک فلم کی ڈائیلاگ ہلکے پھلکے انداز میں دورائے تھے ان کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا اس خلف نامے کے بعد علابات ہائی کورٹ میں کیس ختم کر دیا ہے جمع کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کی صدر پکار رسول فانی نے کہا ہی کہ مرکز کو فوری طور پر جمع کشمیر میں ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے اور یہاں اسمبلی انتخابات کرانے چاہیے انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار بھارت جنتہ پارٹی پر جمع کشمیر میں امریت پھیلانے کا بھی الزام آئیت کیا ہے وانی نے پی سی سی ہیڈکوارٹر میں پریس کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جمع کشمیر کو ریاستی کا درجہ بحال کرنے اور اسمبلی انتخابات کے انقاد کا مطالبہ کرتے ہیں جمع کشمیر پریس کانگریس کی صدر پکار رکھانی نے کہا ہے کہ جمع کشمیر کے لوگ اس وقت گناہ کو مشکلات سے دوچار ہیں گزشتہ پرسو کے دوران جہاں کے عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے اقتصادی بدحالی اور بیروزگاری عروج پر ہے اور مرکزی حکومت جمع کشمیر سے مطلق گمراہ کن دعوے کر رہی ہے ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج حضرت بل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہیا ہے اتر پردیش میں ایک بار پھر مہا شیوراتری تہوار کے حوالے سے اتر پردیش کے وزیرعالہ یوکی عدیتیانات کی ہدایات پر مغربی یوپی کابڑ کے راستے پر گوشت کی تماغ دکانیں مہا شیوراتری تک بند رہے گی وزیرعالہ کا حکم نہ ماننے پر گوشت کا کاروبار کرنے والے تاجروں کو ان کی دکان کا لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ دی گئی ہے وزیرعالہ کی ہدایت کے بعد مظفر نگر کے ظلہ انتظامی نے مظفر نگر حریت بارک کابڑ مارک پر تماغ گوشت کی دکانوں اور مسلم ہوتل کے بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے